کیریبین پریمیر لیگ 2020 میش نمبر 3 جمائیکہ تلاوہ ورسز سینٹ لوشیا زوکس کے بیچ آج شام انڈیان سٹینڈر ٹائم کے حساب سے ساڑھے سات بجے برائن لیارا کرکٹ اکیڈمی میں کھیلا جائے گا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دونوے ٹیمز کی پروبیبل پلینگ 11 کے بارے میں نظر ڈالیں گے بیٹ 365 کے پلیئر پرفومنس شارٹ کی طرف تاکہ آپ سبھی یہ جان پائیں گے کہ آپ کی دریم 11 ٹیم میں کونسا پلیئر کتنی امپورٹنس رکھتا ہے اور کس پلیئر کو آپ اپنی دریم 11 ٹیم سے باہر کر سکتے ہیں کیا کہتی ہے بیٹ 365 کی آرڈز کمپیریزن کیس سٹیڈی اس میچ کے ریگارڈنگ یہ سبھی باتیں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو آپ بنی رہیے اس ویڈیو کے ساتھ سب سے پہلے بات کریں گے ہم دونے ٹیمز کی پروبیبل پلیئنگ 11 کے بارے میں نظر ڈالیں یہاں پہ جمائیکہ تلاوہ کی پروبیبل پلیئنگ 11 کی طرف تو جمائیکہ کی ٹیم کی طرف سے آپ کو اپننگ کرتے ہوئے نظر آنے والیاں گلین فلپس کے ساتھ ساتھ چیڈوک بولٹن ون ڈاؤن آ سکتے ہیں جرمین بلیک ووڈ چوتھے نمبر پہ رومن پاول پانچھے نمبر پہ آندری رسل چھتے نمبر پہ آسیف علی ساتھوے نمبر پہ کارلوس پیتگیٹ آٹھوے نمبر پہ اوشین تھومس نوے نمبر پہ سندیپ لمیچھانے دسوے نمبر پہ مجیب رحمان اور گیاروے نمبر پہ فیڈل ایڈ ورڈز وہیں اگر بات کریں سینٹلوش یا زوکس کی پروبیبل پلیئنگ 11 کے بارے میں تو زوکس کی طرف سے آپ کو اپننگ کرتے ہوئے نظر آنے والیاں رکھیم کون وال کے ساتھ ساتھ آندری فلیچر ون ڈاؤن آنے والیاں وکٹ کیپر بیٹسمن لینیکو باؤچر چوتھے نمبر پہ نجیب اللہ زادران پانچوے نمبر پہ محمد نبی چھتے نمبر پہ کیویم ہوج ساتوے نمبر پہ کیپٹن ڈیرن سیمی آٹھوے نمبر پہ چیمار ہولڈر نوے نمبر پہ کیزوریت ملیمز دسوے نمبر پہ زہیر خان پکتین اور گیاروے نمبر پہ او بیڈ مکوئے تو یہ تو ہو گئی دونے ٹیمز کی پروبیبل پلینگ ایلیون کی بات وہیں اگر بات کریں اس میچ سے ریلیٹڈ کچھ اور ضروری چیزوں کے بارے میں جیسا کی ویڈر کنڈیشن کیسا رہے گا تو بھئیہ آج کے دن صاف موسم رہنے کے آثار ہیں ترینداد کے اندر تو ہمیں ایک پورا میچ دیکھنے کو ملنا چاہیے پچ کنڈیشن کی بات کریں تو فریش پچ ہونے کی وجہ سے تھوڑا پیس اینڈ باؤنس ضرور رہے گا پچ کے اندر اور شروعاتی اوورس میں پیسرز کو مدد ملنے کی امید رہے گی وہیں جو بھی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی ہے وہ 160 رن سے اوپر کا ٹارگٹ اپنے اپوننٹ کو دینا چاہے گی وہیں وینیو ڈیٹیلز کے ہم بات کریں تو برائن لیارا کرکٹ اکیڈمی ایک چھوٹا گراؤنڈ ہے اور یہاں پہ ہارڈ ہیٹر بیٹسمن کو کافی مزہ آتا ہے کھیلنے میں وہیں ٹارگٹ سٹریٹیجی کی ہم بات کریں تو بھئیہ برائن لیارا کرکٹ اکیڈمی میں پہلے بیٹنگ کرنے والے ٹیم کو زیادہ بینیفٹ رہا ہے لیکن ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے اندر مانو جیسا یہ ایک ٹرینٹ سا بن گیا ہے کہ جو بھی ٹیم ٹارگٹ جیتی ہے وہ زیادہ تر ٹوٹل کو چیز کرنا پسند کرتی ہے کیونکہ انڈر دا لائٹس چیزنگ تھوڑی آسان رہتی ہے اور ویسے بھی ویسٹ انڈیز میں جو ہے بارش کا موسم ہے تو اسی لیے جو بھی ٹیم ٹارگٹ جیتے گی وہ یقینا پہلے بولنگ کرنا ہی چاہے گی ڈکورت لویس نیم کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیونکہ بھئیہ بارش کا سایا اگر میچ میں پڑتا ہے تو چیزنگ کرنے والے ٹیم کو تھوڑا بینیفٹ ضرور رہتا ہے وہیں اگر بات کریں کہ کون سے وہ پلیئرز ہوں گے جن کو کی آپ کو اپنی سمال لیگ کی ڈریم ایلیمنٹ ٹیم میں ضرور سے ضرور پیک کرنا ہے تو بھئیہ اس لسٹ میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے آندری رسل کا آندری فلیچر محمد نبی اور سندیب لمیچھانے وہیں اگر بات کریں کہ کیا کہتی ہے بیٹ 365 کی آٹس کمپیریزن کیس سٹڈی اس میچ کے ریگارڈنگ تو یہاں پہ میں نے کچھ پریڈکشنز آپ کے لیے نکال کر کے رکھی ہیں پہلی یہ سینٹ لوشیا زوکس ٹو کلیم سکسیز ریس جیہاں دوستو میرے پریڈکشن کے حساب سے اس میچ میں سینٹ لوشیا زوکس کی ٹیم زیادہ سکسیز لگا سکتی ہے کمپیریٹیب لی ٹو جمائی کا تلاوہ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ پچھلے پانچ ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں میں سینٹ لوشیا زوکس کی ٹیم نے 51 چھکے لگائے ہیں اور وہیں جمائی کا تلاوہ کی ٹیم نے 47 چھکے لگائے ہیں وہیں پچھلے پانچ میچز جو کی سی پیل کے اندر جمائی کا تلاوہ کی ٹیم نے کھیلے ہیں ان میں جو ہے کیول اور کیول وہ 27 سکسز لگانے میں کامیاب رہے ہیں وہیں سینٹ لوشیا زوکس کی ٹیم نے 35 چھکے لگائے ہیں اور بیٹ 365 بھی جو اوڈز ہمیں پروائیڈ کروا رہا ہے وہ ہے بھئیہ دو روپے پچیس پیسے کس لیے سینٹ لوشیا زوکس ٹو ہٹ مور سکسز دین جماعی کا تلاوہ یہ ایک رسکی بیٹ ضرور رہے گی لیکن سٹیٹس کو مدینظر رکھتے ہوئے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھئیہ سینٹ لوشیا زوکس کی ٹیم کو اپر ہینڈ رہے گا کم سے کم اس معاملے میں وہیں میچ وینر اوڈز کی اگر ہم بات کریں تو ابھی کے لیے جماعی کا تلاوہ کی ٹیم ایک روپے ترہ پن پیسے پہ چل رہی ہے اور ایک روپے ترہ پن پیسے پہ اگر ہم ان کی ویننگ پرسنٹیج کیلکولیٹ کریں تو وہ آتی ہے 65.35 پرتیشت وہیں سینٹ لوشیا زوکس کی ٹیم دو روپے پچاس پیسے پہ چل رہی ہے اور دو روپے پچاس پیسے پہ اگر ہم ان کی ویننگ پرسنٹیج calculate کریں تو وہ آتی ہے بھئیہ 40 پرتیشت تو یہ تو ہو گئی وہ جروری باتیں جو کہ آپ کو پتا ہونی چاہیے اس mess related وہیں اگر نظر ڈالیں bet 365 کے play performance chart کی طرف تاکہ آپ سب یہ جان پائیں گے کہ آپ کی dream 11 ٹیم میں کونسا player کتنے importance رکھتا ہے اور کس player کو آپ اپنے dream 11 ٹیم سے باہر کر سکتے ہیں تو بھئیہ اس لسٹ میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے آندری رسل کا یہ آپ کی ٹیم کے لئے most week ہونے والے ہیں اور شین تھومس بھی آپ کی ٹیم کے لئے important pick ثابت ہونے والے ہیں وہیں کارلوس بریتھویٹ کو بھی آپ کو اپنی dream 11 ٹیم میں pick کرنا چاہیے according to me and according to odds وہیں بات کریں آندری فلیچر کی تو بھائیو گرینڈ لیگ کے اندر آپ آندری فلیچر کو skip کر کے لینی کو باؤچر کو اپنے ٹیم میں pick کر سکتے ہیں جو کی ہو سکتا ہے کہ one down betting کرنے آ جائیں کیزرک ویلیمز کو بھی آپ اپنے ٹیم میں pick کر سکتے ہیں وہیں رکھیم کون وال کو کافی کم لوگ لیں گے small league کے اندر لیکن یہ جو ہے opening کرنے والے ہیں اور کچھ ایک overs بھی یہ کرا سکتے ہیں تو آپ کی dream 11 ٹیم میں یہ ایک differential pick ثابت ہو سکتے ہیں تو یہ تو ہو گئی بھائیہ player performance chart کی بات وہیں اگر نظر ڈالیں کچھ اور odds market کی طرف جیسے کی کون سے وہ batsman ہوں گے جن کو کی آپ کو اپنی dream 11 ٹیم میں pick کرنا ہے دونہ ہی ٹیمز کی طرف سے تو بات کریں جمائی کا تلاوہ کی یہاں سے بھائیہ آپ کو glen philips کو اپنی ٹیم میں ضرور pick کرنا ہے چیڈوک وولٹن کو آپ چاہیں تو grand league کے اندر try کر سکتے ہیں اندرے رسل بھی آپ کی ٹیم کے لئے must pick ہونے والے ہیں رومن پاول کو skip کر کے آپ risk لے سکتے ہیں اس match کے اندر وہیں عاصف علی اور german blackwood میں سے آپ اپنی ٹیم میں pick کیجئے گا german blackwood اگر وہ یہ match کھیلتے ہیں تو کیونکہ یہ جو ہے بھائیہ اوپر batting کرنے آنے والے ہیں وہیں اگر کچھ اور batsman کی بات کریں تو یہاں سے بھائیہ آپ اپنی ٹیم میں pick کیجئے گا کارلوس بریتھوٹ کو تو یہ تو ہو گئے وہ batsman جن کو کہ آپ کو اپنی dream 11 ٹیم میں pick کرنا ہے جمائی کا تلاوہ کی ٹیم کی طرف سے وہیں سینٹ لوسیا زوکس کی اگر ہم بات کریں تو یہاں سے بھائیہ آپ grand league کے اندر اندرین فلیچر کو سکپ کر سکتے ہیں اور رکھیم کونویل کو آپ اپنی ٹیم میں pick کر سکتے ہیں ملیس اگر یہ match کھیلتے ہیں تو ان کی جگہ آپ اپنی ٹیم میں pick کریں بھائیہ محمد نبی کو یا پھر ملیس کی جگہ آپ لینکو بہوچر کو بھی اپنی ٹیم میں pick کر سکتے ہیں روستن چیز ٹیسٹ اور ODI میں کافی اچھے پلیئر ہیں لیکن دیکھنا پڑے گا کہ بھائیہ ٹی ٹونٹی کے اندر یہ کیسے پرفومنس دیتے ہیں وہیں نجیب اللہ زادران کو آپ اپنی ٹیم میں ضرور pick کریں ڈیرین سیم میں اتنا اچھا پرفومنس نہیں دے پاتے کیریبین پریمیر لیگ کے اندر جتنا کی وہ پاکستان سوپر لیگ کے اندر دیتے ہیں تو انہیں آپ اپنی ٹیم سے skip کر سکتے ہیں تو یہ تو ہو گئی بھائیہ بیٹسمن کی بات وہیں اگر بات کریں کہ کون سے وہ بولرز ہوں گے جن کو کیا آپ کو اپنی ڈریم 11 ٹیم میں pick کرنا ہے دونوں ہی ٹیمز کی طرف سے جماعی کا تلاوہ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں سے بھائیہ آپ سندیب لمیچھانے اور ہوشین تھومس کو اپنی ٹیم میں pick کیجئے گا حالانکہ مجیبور رحمان کی سیلیکشن پرسنٹیج زیادہ ہے کمپیرٹیب لیٹو سندیب لمیچھانے لیکن آپ مجیبور رحمان کی جگہ سندیب لمیچھانے کو اپنی ٹیم میں pick کر سکتے ہیں آندری رسل بھی آپ کی ٹیم کے لیے must pick ہونے والے ہیں اور کارلوس بیتویٹ جو کہ آپ کو all rounder section میں مل جائیں گے ان کو آپ اپنی ڈریم 11 ٹیم میں pick کر سکتے ہیں فیڈیل ایڈ ورڈز کافی اچھی performance دیتے ہیں نیٹ ویسٹ ٹی 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 بلاسٹ کے اندر لیکن آپ جو ہے ان کی جگہ سندیب لمیچھانے اور مجیبور رحمان کو ہی پریفر کیجئے گا وہیں اگر بات کریں کہ کون سے وہ بولرز ہوں گے جن کو کی آپ کو اپنی ڈریم 11 ٹیم میں pick کرنا ہے سینٹ لوشیا زوکس کی ٹیم کی طرف سے تو یہاں سے بھئیہ آپ کیزرک ویلیمز کو اپنی ٹیم میں pick کر سکتے ہیں اگر آپ credit manage کر پائیں تو otherwise Obed میں کوئی کو آپ اپنی ٹیم میں pick کر سکتے ہیں محمد نبی آپ کی ٹیم کے لیے must pick ہونے والے ہیں اور اگر سکوٹ کوگلین یہ میچ کھیلتے ہیں تو انہیں بھی آپ اپنی ٹیم میں pick کر سکتے ہیں وہیں اگر بات کریں batsman match runs کے بارے میں تو بھئیہ یہاں سے آپ glen phillips کو اپنی ٹیم میں pick کریں chadwick walton کو چاہیں تو آپ اپنی ٹیم سے skip کر سکتے ہیں اور grand league کے اندر انہیں آپ اپنی ٹیم میں pick کر سکتے ہیں انریف فلیچر کو آپ اپنی grand league کی ٹیم سے skip کر سکتے ہیں اور ان کی جگہ آپ رکھیم کون والد کا اپنی ٹیم میں pick کر سکتے ہیں overall odds کی اگر ہم بات کریں تو بھئیہ bet 365 کی odds comparison case study کو favor ملتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ اپنی ڈریم 11 ٹیم جمائی کا تلاوہ کی favor میں بنا سکتے ہیں وہیں اگر بات کریں کہ کیا ہوگی آپ سبھی کے لیے best possible ڈریم 11 ٹیم اس match کے regarding تو یہاں پہ بھئیہ میں نے ایک ڈریم 11 ٹیم already بنا کے رکھی آپ سبھی کے لیے wicket keeper section میں میں نے آندری فلیچر کو پک کیا ہوا ہے بیٹس من کے اندر میں نے جو ہے گلین فلیپس جرمین بلیک ورڈ اور نجیب اللہ زادران کو پک کر لیا ہے آل راؤنڈرز میں میں نے آندری رسل کارلوس پیتھویٹ محمد نبی اور رکھی کون وال کو پک کیا ہوا بولرز کے جو ہے رکھی کون وال کی جگہ کسی ایک بولر کو اپنی ڈی میں پک کر سکتے ہیں جیسے کی مجیب ریمان اور کھیز ویلیم ز کیپٹنسی اور وائس کیپٹنسی کی بات کریں تو میں نے آندری رسل کو کیپٹن پک کیا ہوا ہے اور وائس کیپٹن میں نے بنایا محمد نبی خوب جو کی یک safe choice ہو جاتے ہیں تو یہ تو ہو گئی match number 3 کی بات وہیں match number 4 کی player prediction tips آپ کو ملیں گی بھئی میرے telegram چینل میں ملنک آپ میرے telegram چینل کو جوئن کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ سبھی بھائیوں کے پاس time to time accurate predictions پہنچ تیریں اور سبھی بھائی dream 11 میں اچھی خاصی winning کر پائیں اگر آپ پہلی ساتھ اگر آپ کو اس میچ سے ریلیٹیڈ یہ پورا پری پڑھنا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ www.fantasycrickettip.in کو وزیٹ کرنا نہ بھولیں